ناظرین ڈوکدانی شیریل فوکس کے ساتھ حاضرے آپ نے اطلاع تو سن دی ہوگی کہ آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں آپ کو میں بتایا تھا تقریباً چھپن لاکھ کے قریب جو ہیں وہ ریٹائرڈ فوجی ہیں سپاہی سے لے کر لیفٹن جنرل تک اور اس میں کچھ بیروکریٹس بھی آتے ہیں تو وہ آپ کے یہ چند درجن کے قریب یہ نو کے قریب لوگ جو ہیں وہ باہر نکل کر آپ کے ایک سیاسی جماعت کے ایجنڈے کو پورا کر رہے تھے کریں ہمیں اعتراض نہیں ہمیں افسوس اس بات پہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی ہی سپاہ سالار کو اور اپنی ہی فوج کو جس میں وہ رہ کے آئے ہیں سرویس دے کے آئے ہیں اس کو ملائن کر رہے تھے اس کی تضحیق کر رہے تھے اور اس سلسلے میں یہ لوگ جو ہیں بلکہ ہم نے کہا بھی کہ اگر آپ کو پی ٹی آئی اچھی لگتی ہے جی ای وائی اچھی لگتی ہے پی ای میلن اچھی لگتی ہے تو آپ اس کا پارٹ بنیں آپ اس کا حصہ بن جائیں سیاسی طور پر آپ پوری فیملی کو لے کر ان کے لئے جدو جہت کریں لیکن یہ جو میجر جنرل اور لیفٹوین جنرل اور یہ آپ کے کرنل اور بگریڈیر کا نام لگا کہ آپ اور اس کو ریپریزنٹ کر کے آپ جو ہیں ایک سیاسی پارٹی کے ایجنڈے کو پورا کریں اور وہ سیاسی پارٹی جو فوج کے تباہی کی بات کر رہی ہے ملک کو تین ٹکڑے کرنے کی بات کر رہی ہے اور ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنے کی بات کر رہی ہے تو بڑی تکلیف تھی ہمیں کہ فوج میں ایسے کون لوگ آ گئے ہیں اور یہ شو ایسے کر رہے تھے جیسے یہ پوری ریٹائرڈ فوجیوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں حالانکہ کئی ریٹائرڈ فوجیوں سے میری بات ہوئی انہوں نے ان کو کنڈم کیا اور انہوں نے خود کہا کہ جی آرمی کو یا آرمی چیف کو کور کمانڈرز کو پوری کمیٹی کو ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اور وہی ہوا کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت انیشلی انیشلی یاد رکھئے گا ابھی وہ تمام لوگ بھی ہوشیار ہیں جنہوں نے میڈیا میں آ کر فوج کو ملائن کیا آرمی چیف کو جو ہے وہ تذہیق کی اور میڈل واپس کرے نہ نام واپس کرے نہ آپ نے آرمی نے جو آپ کو دیا جو ایک ڈسپلین ادارہ ہے جو منظم ادارہ ہے جس کی بے شمار قربانیاں ہیں جو بے انتہا جس نے پاکستان کے لئے قربانیاں دی ہیں آج ایک شخص کے لئے ایک پارٹی کے لئے آپ اپنی ادارے کو ملائن کر رہے ہیں آج آپ اپنے ادارے کو اور ادارے کے چیف کو جو کہ چیف کو کہنے کا مطلب ہے آپ ایک آرمی کے سپاہی کو کہہ رہے ہیں یہ ہے ڈسپلن تو آپ اس کو ملائن کر رہے ہیں اس کی تذہیق کر رہے ہیں اس پر گالم گلوچ کر رہے ہیں اس کو ڈریکشن دی رہے ہیں بتائیے حالانکہ اگر وہ ہلکا سا ایک ڈنڈے ہی گھمایا تو آپ کے پرخشے اڑ جائیں گے لیکن شرم آنی چاہیے ایسے ریٹارٹ فوجیوں کو میڈل واپس کرتے ہیں اپنا نام میجر جنرل لیفٹوین جنرل کرنل یہ واپس کریں اور جو فیسلٹیز لے رہے تھے اس اداری کی وجہ سے واپس کریں اور جا کے ایک پارٹی کو جوائن کریں جس کی عمایت میں اور کھل کر اس کے ساتھ کھڑے ہو کر فائٹ کریں سب کو کچھ ہی کو اعتراض نہیں ہوں گا تو چنانچہ یہ جو پانچ آدمیوں کو اور پوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آپ کے سزا ملی ہے اور بلکل صحیح ملی ہے بلکہ اس سے زیادہ ملنی چاہیے تھی ہمارا تو ارادت ہے کہ ان کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے تھی صرف ان کی مراتنی یا پینشن نہیں لینی چاہیے تھی ویسے تو اسی بات پہ یہ مر چکے ہوں گے اب تک جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ افوا بھی ڈالی گئی کہ ایک سو پچاس افراد ہیں نہیں بھائی یہ نو افراد تھے جن میں سے چار پانچ پانچ کو ابھی سزا مل گئی ہے یا بارہ افراد تھے مزید پانچ سات افراد اور رہ گئے ہیں وہ بھی کسی وقت اگر ان میں اتنی جرت ہے تو اب آئیں سامنے اور اپنے فوج کو اور اپنی سپیسہ الار کو اور اپنے ادارے کو جس نے ان کو عزت دی ریسپیکٹ دی عوضہ دیا یہ فیسلیٹیز دیا پینشن دیا تنخواہ دیا زمینیں دیا پتہ نہیں میڈیکل دیا کیا کچھ کیا اس کو ملائن کر رہے ہیں اس ادارے کو ملائن کر رہے ہیں شرم آنی چاہیے ان ریٹائر فوجیوں کو تو چنانچہ صحیح فیصلہ ہے اور اب بھی باز نہیں آتے ہیں یہ لوگ کیونکہ ان پانچ کو پوری انکوائری کرنے کے بعد دیا گیا ان پانچوں کی تمام چیزوں کو معلومات لے لی گئی اور پتہ ہے کہ ان پانچوں کو کس کہاں سے انسٹرکشن مل رہی تھی اور یہ پانچ کس کے کہنے پر یہ سارا گیم کھیل رہے تھے ایون کے مزید جو چھ ساتھ اور لوگ ہیں جس میں لیپٹین جنرلز بھی ہیں ان لوگوں کو بھی کہاں سے انسٹرکشن مل رہی ہے اور وہ لوگ کس کے کہنے پر یہ ایک ڈرٹی گیم کھیل رہے ہیں اس کی انفارمیشن فوج کے پاس ہے تو انیشیلی جب کنکلوڈ انفارمیشن ان پانچ کے مطالق آ گئی تو افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کو عبرت کا نشان تو بنا دیا گیا ہے باقی پانچ چھے اور ہیں اور یہ میں بتا دوں ریٹائرٹ فوجی دیر سو نہیں ہے یہ غلط انفارمیشن ہے کوئی ایسی انویسٹیگیشن نہیں ہے اور بیشتر ریٹائرٹ فوجی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ادارے کے ساتھ کھڑیں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑیں ہم کسی سیاسی جماعت اور اگر ہمیں سیاسی جماعت کی حمایت کرنی ہے تو ہم اس تمام چیزوں سے ہٹ کر پھر سیاسی جماعت کو جوائن کر لیں پھر کریں بہت سارے پی ایم ایل این میں پیپلز پارٹی میں پی ٹی آئی میں سیاسی جماعت ریٹائرٹ فوجی ہیں آپ بھی چلے جائیں لیکن ریٹائرٹ فوجی کے پلیٹ فارم سے آپ اپنی چلیں مختلف سیاسی جماعت کو آپ برا کہہ رہے ہیں پھر بھی تھوڑی بہت یہ بھی غلط بات ہے کہ آپ جو پلیٹ فارم لے رہے ہیں وہ ریٹائرٹ فوجی کا لے رہے ہیں تو ریٹائرٹ فوجی کے لحاظ سے تو وہ سیاسی جماعتیں بھی آپ کا بڑا ریگارڈز کرتی ہیں کیونکہ آپ کے نام کے آگے فوجی آ جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے ادارے کو ملائن کر رہے ہیں اپنی سبح سہلار کو کر رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے تو دیکھئے پانچ کے ساتھ وہ ہے باقی آٹھ نو اور رہے گئے ہیں ساتھ چھ ساتھ آٹھ نو رہے گئے ہیں ان کے ساتھ بھی ٹارگٹ میں کسی وقت بھی آپ سنیں ہیں کہ ان کے خلاف بھی یہ کارروائی ہوگی میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں ان کے خلاف مزید کارروائی ہونی چاہیے اور ان سب کو قانون کے مطابق جیل بیجنا چاہیے تاکہ دو کمرے کی لوک اپ میں یہ رہے ہیں تو انہیں پتہ چلے کہ کس عیاشی سے یہ رہے تھے جس فوج کی وجہ سے جس پاکستان کی وجہ سے اس پاکستان کو برا کہہ کے فوج کو برا کہہ کے اب ان کی کیا پوزیشن ہے اور یہ بھی غلط نیوز پھیلائی گئی کہ مریم نواز صاحبہ نے جو ریٹائٹ فوجی کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی تھی ان کی ان کا رییکشن ہے نہیں جناب فوج اور ادارے نہ میرے کسی نہ مریم نواز کے نہ عاصف زرداری کے نہ کسی اور سیاسی لیڈر کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر ایکشن لیتے ہیں ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اپنا ایک ڈسپلن ہے اور اس ڈسپلن دیکھنا ہے افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے آرمی ایکٹ ہے بہت ساری ایسے چیزیں موجود ہیں جس کے ذریعے وہ ایکشن لیتے ہیں تو چنانچہ وہ اپنا ایک طریقے سے ایکشن لیتے ہیں اور اس ایکشن کی بنیاد پر جو ہے وہ انہوں نے یہ ایکشن لیا ہے تو وہ کسی کے مریم نواز یا نواز شریف یا زرداری یا کسی اور کے کہنے پر انہوں نے یہ چیز نہیں کیا دوسری بات ایک بات اور ہے کہ عمران خان صاحب انہوں نے بڑی کوشش کیا ہے کہ جی آرمی چیف اور دوسرے لوگ ان کا ساتھ دیں اور دوبارہ ان کو قبول کریں لیکن ان کو absolutely not کہہ دیا گیا اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ بات واضح طور پر سامنے میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان totally نامنظور ہو چکے ہیں اپنی حرکتوں کے بنیاد پر statement کے بنیاد پر دشمن بیان کے بنیاد پر آرمی دشمن بیان کی بنیاد پر مکمل طور پر ان کو absolutely not ان نامنظور ہے عمران دوسری چیز جو ہے پی ٹی آئی کے کچھ اور لوگ جو ہیں جن میں اسد عمر ہیں شام احمد قریشی ہیں ان میں آپ کے وہ لوگ ہیں کیا نام ہیں اسد عمر شام احمد قریشی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو وہ لوگ ہیں جو چاہتے یہ ہیں جن میں ایک نام اور بھی ہے اور وہ شام احمد پرویس خٹک صاحب کہ اب جو ہیں وہ عمران خان کے مائزنس ہونے پر ان کو بھی یقین ہے تو پی ٹی آئی کی صدارت شاید وہ سمالنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں وہ اپنا اپنا مزید رول ادا کر رہے ہیں پی ٹی آئی میں بڑی ٹھوٹ پوٹ شروع ہو رہی ہے کیا پیکے میں شروع ہو گئی ہے کیونکہ اب یہ باتیں آگئی ہیں خود دیکھیں شیخ رشید کو وہ کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں فواد چودری بھاگ چکے ہیں اکلیاز سے شیخ رشید بھاگ چکے ہیں شاہ محمد قریشی پی ٹی آئی کی صدارت لینے کی چکر میں ہیں شاہ پرویس خٹک لینے کے موڈ میں ہیں اسد عمر موڈ میں ہیں کیوں کیونکہ سب کو پتا چل چکا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے پاکستان کے اندر اب ان کی حکومتی کسی پوزیشنز میں ایوین آنے والے وقت میں وہ کسی بھی اہم پوزٹ کے لیے موضوع نہیں ہے اور ان کو نامنظور کر دیا گیا ہے اور بہت جلد فورن فرنڈنگ کیس کے حوالے سے ان کی بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی یہ تھی چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ٹاکدانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ